موسیقی 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 بیک تو بیک فورتھ ایسی ایکسپاری ہے جہاں پر آپ کو تھوڑا دکت آئے گی نفٹی کی اس سمیہ کی رینج کیا ہے جب شروعات ہوئی تھی سیریز تو سترہ پانسو تھے اس سیریز کا لو بنا سو لانٹسو نہ ہم نے اپر انڈ کو بریک کیا نہ ہی لوور انڈ کو بھی بریک کر رہے ہیں سیم ویڈا بینک نفٹی نہ اس کا لوور انڈ بریک کر رہے ہیں نہ اس کا اپر انڈ بریک کر رہے ہیں پوری یہ رینج جو بنی تھی پورے مہینے کی اس کے بیچ میں ہم ایکسپار ہو رہے ہیں آتے ہیں نفٹی کی کسٹ رول اوور کسٹ یعنی کی خرچ کتنا آ رہا ہے ایک مہینے سے ہم دوسرے مہینے پہ جا رہے ہیں نفٹی سو پوائنٹ مہنگی ہو رہی ہے اور بینک نفٹی دھائی سو پوائنٹ قریب قریب مہنگا ہو رہا ہے اور پچھلے دو مہینے سے چل رہا ہے یعنی کہ اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا تو ابھی آپ کی بینک نفٹی مہینے پانچ سو پوائنٹ مہنگی ہو چکی ہے because of the رول اوور کسٹ نچلا ستر وکس کا گرہ گیارہ رہا ہے اور اوپری ستر سترہ ہے ابھی ہم اس کے بیچ میں چل رہے ہیں نہ تو بریک آؤٹ کر رہے ہیں نہ ہی بریک ڈاؤن کر رہے ہیں اس لئے بازار کو بار بار ایک irrational یا irritating والا مارکٹ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کیونکہ وکس نہیں چل رہا پوزیٹیو رول اوور کے اندر فارما FMCG IT کے اندر پوزیٹیو رول اوور ہو رہا ہے نیگٹیو رول اوور اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو دیکھے گا انرجی کے اندر میٹلز کے اندر بانکس کے اندر یہاں پہ پھڑا نیگٹیو رول اوور اس بار ہم کو پوزیشن بنتی ہوئی دیکھ رہی ہے اور گرافکس پہ لے کے آتے ہیں چار مہینے کا ہم نے یہ ریبی ریٹر نکالا ہے کہ پچھلے چار مہینے کیسے گئے ڈیسیمبر کے اندر مائنس جنوری مائنس فروری مائنس اور مارچ پہ ابھی تک مائنس ہی چل رہا ہے تو یہ اب تک ریکوڈ ہو جائے گا بیس سال کے بعد پہلی بار ایسا موقع فر سے بن رہا ہے جب تیسری بار نہیں بلکہ چوتھی بار بیک ٹو بیک نفٹی مائنس ہوگی تو ہر بار تین بار مائنس ہونے پر ایک بار پوزیٹیو جرور ہوتا تھا لیکن اس بار ایسا نہیں ہو رہا پھر ہم نے اپریل منت بھی چیک کیا ہے کہ جس سیریز کے اندر ہمیں انٹر کرنے جا رہے ہیں وہاں ہوتا کیا ہے دوزار بیس کے اندر فورٹین پرسنٹ کا جمپ آئے کوویڈ والا ایپ سیپشنل کیس تھا آدھر ویس سیریز کچھ زیادہ ایکسائٹویڈ نہیں رہتی ہے پھر ہم نے یہ بھی نکالا کہ سب سے اچھا پردشن کون کون سے مہینے میں ہوا جولائی مہینے کے اندر آٹھ پرسنٹ کا سب سے بہترین ریٹن آئیس پوری فانیشل ایئر کے اندر اور جون کا مہینہ بیہت خراب تھا جہاں پہ مائنس ساڑھے چار پرسنٹ کا نیفٹی نے نیگٹیو ریٹن دیا تھا یہ ہم نے فانیشل ایئر کے حساب سے آپ کے لئے نکالا ہے اب آتے ہیں کہ کونٹریکٹ اس سمیں کتنی پوزیشننگ لونگ ہولڈ کی کھڑی ہے ایف آئیس دیکھیں گے تو اٹھارہ پرسنٹ ریشو اپنی لونگ لے کے کھڑے ہیں اور بہتر پرسنٹ ان کی آج بھی بھکوالی ہے ہم نے کونٹریکٹ بھی لکھے ہیں چھتیس ازار کونٹریکٹ ہے ایف آئیس کے جو سیسٹم میں لونگ ہیں اور ان کے کونٹریکٹ کم ہے سیم ہم نے ریٹیلرز کا بھی چیک کیا کہ ایک طرح ویسٹیوڈیشنل کیا کرتے ہیں دوس طرح ریٹیلر کیا کرتا ہے اگر آپ ریٹیل کا دیکھیں گے فیفٹی سیون پرسنٹ وہ لونگ پوزیشنز لے کے کھڑے ہیں سیسٹم کے اندر 43% شارٹ پوزیشنز ہیں ان کی یہ ریٹیلرز کا آمنے ڈاٹا آپ کے سکرین پر رکھا ہے اب ہم آج کے مہمان سے بھی جھڑنے کی کوشش کریں گے اچھا ایک اور پوائنٹ نفٹی کے اندر کانٹریبوشن دینے والے کون کون سے سٹاکس تھے یہ ساری ہم نے لسٹ بنائی ہے آئی سی آئی سی ایچ ڈی ایف سی کے ٹوینز اور ایچو ایل اس نے اس پوری سیریز کے اندر بردار کو کافی اچھے سے ہیلپ کیا ہے اور جس نے اس سیریز میں پریشان کیا وہ سٹاکس بھی ہم نے آپ کے لئے نکالے ہیں ان فوسیز آدانی انٹرپائزز ٹی سی ایس اور آدانی پورٹس یہ کچھ ایک شیئرز تھے جنہوں نے پچھلے پندرہ دن میں کچھ نیگٹیو ریٹن مارکٹس کے اندر دیئے ہیں ہم نے یہ شیئرز بھی نکالے ہیں کہ اس پوری سیریز کے اندر سب سے اچھے پردارشن کرنے والے شیئر کون سے تھے جو ایک روس نیفٹی اور نیکس فیفٹی کے اندر تھے منہ پورا ایم جی ایل اور او بندو فارما ان کا پرسنڈیج ٹھیک تھاک ہے قریب دس دس پرسنڈ کا ریٹائن نے اس پوری سیریز کے اندر دیا ہے اور ہم نے نیگٹیو والے بھی نکالے ہیں جنہوں نے اس بار نیگٹیو ریٹن دیا ہے اس میں ایسٹرال ایم فیسیز پیرا ملتے ہیں یہ کچھ ایک شیئرز ہیں جنہوں نے اس پوری سیریز کے اندر ایک روس نیفٹی فیفٹی اور نیکس فیفٹی جو ہم شیئرز ڈھونڈتے ہیں اس میں سے یہ شیئر نیگٹیو آکے بنتے ہیں تو بہت سارا ڈاٹا ہم نے آپ کے لئے پریپیر کر کے رکھا تھا یہ سب کچھ اب آپ کے سامنے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں آج کے مہمان سے اور ان سے جرہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے اپریل کے اندر اور ہم نے ایک نہیں بلکہ آج پانچ مہمانوں کا آپ کے سامنے ایک کالز رکھیں گے تاکہ آپ پورا فٹ اور بلکہ تیار ہو کے اپریل سیریز کی شروعات کیجئے اور ہم یہ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں اس بار بھی کر رہے ہیں راہل جی مرسہ جڑ چکے ہیں راہل سر بہت بہت شکریہ سمجھ دینے کے لئے ڈیٹا اتنا تھا کہ سر پڑھتے پڑھتے اور سمجھتے سمجھتے چیزیں تھگ گئی لیکن ایک چیز کافی حد تک صاف ہو رہی ہے کہ بزار میں ایک امید ہے کہ شورٹ کورنگ آئے گی جو آنے ہی رہی ہے اور ایک بلکل فیٹ بات ہے کہ اس سمجھ بزار بہت پریشر میں ہے سیلنگ کا پریشر اتنا زوردار ہے کہ کوئی بھی موو آ رہا ہے اس کو بیچا جا رہا ہے تو آپ کا انیلیسیس کیا کہتا ہے سر یا پریل میں ستیتی تھوڑی بدل سکتی ہے یا ایسے ہی چلے گا نمسکرم دیمتی جی سبی درشکوں کو پرنام چوتھا محنات ضرور ہوا ہے جو سب سے مارکٹس یہاں پر سیلنگ پریشر جیل رہے ہیں لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ سولہ آٹھ سو کا جو ہم نے انٹرپیڈیٹ بیس بنایا ہے یہ جب تک وائلیٹ نہیں ہوتا ہے یہاں پر بہت اچھی امید ہے کہ ہمیں اپنیل سیریز میں ایک باؤنس بائک دیکھنے کو ملے اب کلیرلی FII کا جو ایگریشن تھا وہ کم ہوا ہے پچھلے 3 سے 4 ریڈنگ سیشن میں in fact calculation میں cash میں بائنگ دیکھتی ہی ہم نے but overall اپنیل پی مارکٹ وودز میں سے باہر نہیں نکلائے جو ایک طرح سے volatility کا phase ہے یا ایک طرح سے جو challenging period ہے traders کے لیے اس سے باہر نہیں نکلائے کونسے level کے اوپر باہر نکلے گا دیکھیں میرا ایماننا ہے سترہ دو سو کے اوپر مگر نکلتے decisively تو نفٹی کی جو problems ایک طرح سے ختم ہوتی بھی لکھے گی Bank Nifty نے leadership definitely لکھا ہی ہے پورے کی پوری جو previous stage ہی تھی اس میں Bank Nifty تیج تھا اور اب والے setup میں بھی Bank Nifty تہی نکہی ایک ہلکی امید ضرور جاتا رہا ہے یہاں پر ایک reversal دینے کی Bank Nifty میری سب سے 40,000 کا level آس پاس اوپر کی expiry آ جاتی ہے تو کافی اچھا سنکیت ہوگا اور مجھے لگتا ہے April series میں Bank Nifty میں بھی ایک اچھا traction دیکھنے کو مل سکتا ہے 42,000 کے levels تک جہاں تک آج کے setup کے بات آتی ہے کہ آج کے setup میں 39,500 کے اوپر Bank Nifty کا bias positive ہے in fact ہماری جو recommendation ہے وہ Bank Nifty futures کو buy کرنے کی رہے گی جو Bank Nifty کے April futures ہے تقریبا 40,000 50 کے آس پاس چل رہے ہیں انہیں April futures میں Bank Nifty میں دیکھنے کو مل سکتے تو Bank Nifty آج buyers کے grip میں ہے Bank Nifty کا data بھی positive ہے میرے ساب سے short covering Bank Nifty کے اندر فردر ہوتی بھی دیکھے گی جہاں تک Nifty میری ساب سے ایک fresh short generate ہوگا Nifty کے اندر جہاں پر میرے لگتا ہے 16-800 کا base intraday میں retest ہوتا ہوگا دیکھے گا تو دونوں indices میں opposite data آرہا آج کے لیے نifty میں negative data ہے اور Bank Nifty میں bullish data ہے آج جو بہت painful expiry رہی ہے مارچ والی خاص کر لانگ traders کے لیے تو آج اس کا climax ہے میری ساب سے بھولز کے لیے اپریل series اگر بریک ہو پوزیش لی تو دیکھت ہو سکتی Nifty بات آپ کے بلکل ٹھیک ہے آپ نے آج کے climax کے بعد ہی پتہ لگے گی کہ ہم سورو یعنی ہم دکھ میں جا رہے ہیں یا پھر ہم خوشی کی طرف جا رہے ہیں فیلال کے لیے data آپ کے سکرین پر آرہا ہے آپ یہاں پہ دیکھ چارٹ بھی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ سکرین پر دیکھیں گے تو بینک نifty کا ایک سٹرانگ بیس ہمارے سامنے بنا ہوا ہے ہم نے ایک word ڈالا ہے make break یہ actually make break range ہے پچھلے 15 دن سے make break range میں چل رہے ہیں جو 39,000 سے 40,000 کے بیچ بیچ کی ہے یہ make break سے کافیت تک تیہ ہوگا اس لئے رہول جی بھی آپ جو word بتا رہے تھے کہ کلائم اگر پتہ لگے گا کہ ہم سپر شورٹ کورنگ جاتے ہیں یا پھر ہم اس دونوں lines کو break کر اور breakdown کی طرف گھوز جائیں گے یہ بڑا important ہے آگے بڑھتے ایک کام اور کرتے میں ایک چارٹ اور دکھاتا ہوں میں اپنے کیمرو میں سے بولوں گا کہ تھوڑا دھیان رکھے اور جیسے مووو کر رہے ویسی ویسی چارٹ کو ایک ایریا ہے جہاں پہ ہم negative to positive ہو ہیں یعنی ہر بار کا negative positive میں convert ہوا 2008 9 کے اندر 2010 11 13 15 16 18 20 22 لیکن اس بار جہاں پہ گرین کلر کا مارک کیا ہوا ہے آپ یہ پہ دیکھ پہ رہے 2023 کے اندر جب نیفٹی back to back negative ہونے جا رہا ہے کئی سالوں کا ڈاٹا جو ہے ہم آپ کے سکرین پر لے کے آرہے ہیں بڑا ایمپورٹنٹ ہے راہل جی بھی گور فرما ہیں آپ کی calls کیا ہیں پھر ہم نے HR میں مانو کی calls آپ کے ساتھ اور بھی جوڑیں گے آج جی دیکھیں دو سیکٹر ایسے ہیں جو ایسے مارکٹ میں بھی کافی سٹرونگ کر رہے ہیں اس میں سے ایک ہے دوسرا ہے سیمنٹ 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 میں آلٹر ٹیک سیمنٹ کا چارٹ بہت سٹرونگ ہے براڈ مارکٹ میں مندی ہونے کے بہوجود یہاں پر ہم نے buying دیکھی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب یہ ایک طرح سے blue sky territory میں جاتا ہوا دیکھ رہے پوڑی کافی اچھا set اپ ہے میرے ساب سے جو 7600 کے call option سیمنٹ کے 140 145 روپے کے اس پاس trade کر رہے ہیں اپریل کے call options ہیں میرے حساب سے اس میں آپ تقریباً 200 روپے تک 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 آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں 111 top loss لگائی اور long کرنے کی رائے جی سیمنٹ کے اپریل کے call options میں بلکہ جو capital goods میں ہمیں set up پسند آتا ہے وہ ABB associated deliveries اس میں لگاتار اپنے جو short moving averages اس کے اوپر trade کر رہا ہے کافی اچھی relative strength یہاں پر موجود ہے capital goods نے leadership دیکھائی ہے پچھلے چار مہینے میں جب نیفٹی نے سٹرگل کیا capital goods نے اچھا perform کی ہے اور کئی نہ کئی make in india theme مجھ لگتا ہے کہ continue ہوتی ہوئی دیکھے راہول جی نے آپ کو اپنی calls دی دی آپ اپنے اچھے سی نوٹ کر لیجئے سب ہم اور مہمانوں کی calls بھی لے 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 آئے راہول جی کی calls آئیں گے تو وہاں پہ sun farm آپ کو دکھے گا ان کی trade ہے جو ki 1020 کے target کے لیے ہے اور stop loss 980 کا اک اکر کر ساری calls لے آتے ہیں دوسرے کر چلیں اپریل سیریز کے لیے 875 کا target 815 کا stop loss ہے ان کا دوسرا call ہے وہ بھی آپ کے سکرین اچھا جا رہا ہے ڈی ہوتیل کا رول اوور کافی اچھا ہے یہ بھی فیوچر کندر شیئر ہے 340 کا target اور 299 کا stop loss ہے یہ اپریل سیریز کچھ calls ہے تو راہول جی جو calls دی اس کے لبہ 3 مہمان آپ کو اور calls دے چکے ہیں آپ سب تیس ستر کا stop loss ہے یہ بھی ان کے list میں آج ہر نشان میں کریس سوا پرسنٹ کے آس پاس کا سارے کال ہم نے آپ کے سامنے نوٹس کر لی ہیں آپ اس کو اچھے سے نوٹ کر لیں سب ہم آپ کے سامنے لے آرہے ہیں اب آگے بڑھتے یہ calls آپ نے دیکھ لی نوٹ کی ہوں گی اب کچھ آج کے خریداری سودے بھی ہے جس کے بارے چرچہ کرنا ضروری ہے میرے خاصے ڈالوے بھارت میں 1950 تک کے levels یہاں پر پیسٹ ہوتے بھی سکتے ہیں 1875 کا میرے خاصے stop loss سکتے سپ کے حساب سے اور دونوں میں سے ایک ریلیٹیو لی ایزیر ریل ہے جو لانگ کی طرح لیا جا سکتا ہے یہاں تک سوال ہے کافی سوال سٹوک ایک باؤنس پاک دیکھ نے کو مل رہا ہے لیکن تقریبا 1160 1200 کے دن میں ملٹی پل سٹنس سٹوک کو یہاں پر تھوڑا ویٹ ان وچ کرنے کی رائے رہے گی ڈالوے بھارت آپ کے لیسٹ میں شامل ہوا 1950 سو پچاس کا ٹارگیٹ 18 پچتر کا سٹوپلوس ہے اور ہمارا دوسرا شیئر جو ہیول کی بات کو رہے فیلال اس کے روک جا رہا رہا ہے اس 5% پیسا ڈالو 10 ڈالو جتنا آپ کو ڈالنا ڈالی اب چار ایکسپرٹس کی چاروں کال پر بھی چالیس پر پیسا جائے گا سکسٹی پر پیسے کو بچا بھی رکھو بھلے تب بھی آپ کم سے کم ایک اچھے شیئر کے اندر اچھے ایک ایکسپرٹس کے ٹریڈ کے اندر آپ کا سودہ اندر چلا جائے گا تو یہ آپ کے سامنے سارے ٹریڈ واپس سے بھی ریپیٹ کر رہے ڈال بھارت کا سٹاپ لوس ٹارگ پر آئے راول جی شورٹ کورنگ میں ایک 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 چیک کرنا سٹاپ ایک 1050 تک مجھے لگتا ہے کہ MCX میں یہاں پر ٹریکشن دیکھنے کو مل سکتا ہے ایک ٹھیک ہے m6 آپ کے list میں شامل ہو رہا ہے اور اگر ایک m6 کا تیلی چارٹ بھی دکھانا چاہوں گا تو آپ کو اس سے کافی حد تک کلیر ہو جائے گا کہ پوزیشن اس کے اندر کیسی بڑی ہے میں اپنے کیمرو میں کو بولوں گا کہ ایک بار جرح وہ واپس زوم کر کے دکھائے ایک 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 اچھا بیس فارمیشن بنا ہوئی دو لائنز جو آپ کے لئے ڈراؤ کر رہے ہیں کوئی نیچے اپنے وولیم نہیں ڈالا کوئی سپر ٹرینڈ نہیں ڈالا کوئی ہم نے اس میں کچھ نہیں ڈالا زیر ایک بیس چیز پہ کیلکولیشن کر رہے ہیں اس دونوں ایوریجز کا بریک آؤٹ ہوا شیئر کے واضح اچھا موو آیا بریک ڈالا لیکن ڈیمیج کنٹرول ہوا پرانے والے سپورٹ ایریا سے جو آپ دیکھ پا رہے ہوگے پھر سے یہ ایوریجز ٹھیک ہوئیں اور ہم اس پہ بیس بنا کے کھڑے ہوئے جب تک ریڈ لائن گرین لائن دونوں بریک ڈاون نہیں ہوتی تب تک شیئر ٹھیک ہے چل سکتا ہے پری سٹاپ پر بنا سکتا ہے تو چک کر لیں گے آپ راول جی آپ کو راول جی بات نہیں پائے گی اس پی آپ کو یہ بتا دیتے کہ پوزیشن تھوڑی نیگٹیو بنتی دکھ رہی ہے ساتھ انوائنڈنگ کے بھی دو شیئر آپ کو نوٹیس کروا دیتے جو ریسرس ہم کو ملے ہیں ہم نے دیکھ اس بات اور ریلائنس انڈسٹری پہ بھی دھیان رکھ گا یہ بائیس سو کے لیول کو بریک کرنے کی ایک کوشش کہ ایک اٹیمٹ ضرور کرتا دکھ رہا ہے میں ایک کام کرتا ریلائنس کے چارٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں راول جی بیٹوین ہمارے ساتھ جھوڑ جائیں گے ریلائنس انڈسٹری کے چارٹ آپ کے سکرین پہ لے آتے اور میں صرف ڈیلی بیسیس کا چارٹ آپ سکرین پہ لے آ رہا ہوں ایک منٹ کے لیے آپ سکرین کی طرف تو یہ دیکھیں گے ریلائنس کے چارٹ پہ سکرین پر آپ کو دکھیں گے ریلائنس سے پرابلم کیا بزار کو اوپر لے جائیں گے ریلائنس ہی سب سے بڑا کمزور کا اینڈ ڈیٹ ہے تو امید دھیرے کم ہو رہی ہے شوٹ کوری کی یہ جو آپ ریلائنس ریلائنس سپورٹ راول سر اگر آپ کنیکٹی ہیں تو صرف ریلائنس پہ بتا دیجی ریلائنس ریلائنس اور نہیں یہاں پر بلکل بھاری رہے گا اوکی ٹھیک ہے راول سر بہت شکریہ اچھا لگ آپ سے بات شیط کر کے آپ اور میں دونوں یہ امید ریلائنس فیلال چلتے ہیں ہم کو سب ہم مانو کہ جتنی بھی اپنے ٹریڈز لیے ایک بار پھر سے ری